ادھوک کو بلٹ کینسر ہے اس کے ماں باپ اس کے علاج کرانے میں اور سمرت ہیں انہیں آپ کی ایک چھوٹی سی مدد کی ضرورت ہے ڈسکرپشن میں دیوئے لنک پر جائیں اور ادھوک کی امید بنیں پراشین یونان کے ہپکریٹیز جنہیں میڈیکل سائنس کا پتہ مامانہ گیا کیا انہی کے نام پر لی جنرالی شپت بھی مددی پردیش کے جونئر ڈاکٹر بھول گئے جس میں کہا جاتا ہے کہ روگی کی صحت کے لیے ہر سنبھا یوگیتہ اور پرک شکت کا پالن کروں گا روگی کے علاج کے لیے کسی بھی نقصان اور انیائے سے رکشہ کروں گا تو پھر کیوں مددی پردیش میں تین ہزار سے زیادہ ڈاکٹرز نے استیفہ دے کر وہ ہرتال کر رکھی ہے جسے ہائی کورٹ نے بھی عوائدنک قرار دیا مددی پردیش میں کورونا کے اس کال میں بھی جونئر ڈاکٹروں کی ہرتال سے نیا سیاسی دوفان کھڑا ہو گیا ہے مددی پردیش کی راجدانی بھوپال کے گانڈی میڈیکل کالج میں اس وقت ہم موجود ہیں جہاں پہ میرے ٹھیک پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں تمام جونئر ڈاکٹرز فلحال ہرتال کے چوتھے دن بھی اپنی مانگو کو لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں میڈیکل کالج کے پریمائیسز کے ٹھیک باہر اگر آپ دیکھیں یہ تصفیریں ہیں مددی پردیش کی جونئر ڈاکٹروں کی اسی ہرتال پر ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ ڈاکٹر بنتے سمیں مریضوں کی سیوہ کی شپت لیتے ہیں لگتا ہے آپ اس شپت کو بھول چکے ہیں لیکن ہمیں اپنی شپت یاد ہے اس لئے آپ چوبیس گھنٹے کے اندر کام پر لوٹ آئے لیکن ڈاکٹر ہرتال سے واپس نہیں لوٹے تو گروہار شام چار سو سرسٹھ ڈاکٹرز کا نامانکن رد کر دیا ویروت میں مددی پردیش کے الگ الگ میڈیکل کالج میں اب تک بہا دیمانداری سے مریضوں کی سیوہ کرتے رہے ساڑھے تین ہزار جونئر ڈاکٹرز نے اسطیفہ دے دیا مریضوں کے خلاب بلیک ملنگ ٹھیک نہیں ہے مریضوں سے بلیک ملنگ اچھی بات نہیں ہے اور جیسا ہائی کوٹ نے کہا ہے اس کا سمبان سب کو کرنا چاہیی سمبانی ہائی کوٹ نے یہاں کوئی نردیش دیا تو اس کا پالن سب کو کرنا چاہیی بلیک میل اگر کرنا ہوتا تو یہ وہ سمیں نہیں ہے جس میں کوئی بلیک میل کر سکتا ہے کسی کو بلیک میل کرنے کے لیے جب کووڈ کا پیک چل رہا تھا چاہے وہ فرسٹ ویوف کا ہو چاہے سیکنڈ ویوف کا تھا اس سمیں ہم بلیک میل کر سکتے تھے مگر ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا ہم اپنی مانگیں تو جنوری سے رکھ رہے ہیں اپریل میں جب پیک آیا تو بھی ہم نے اپنی مانگوں کو پیچھے ہٹاتے ہوئے مریضوں کے ہت میں سوچتے ہوئے اپنا کام کیا مگر آج جب ہم اپنے سچائی پہ جا رہے ہیں اپنے مانگوں کے لیے جا رہے ہیں تو اس سمیں ہمیں یہ آروپ لگایا جا رہے ہیں کہ ہم بلیک میلنگ کر رہے ہیں پی جی کرنے کے بعد ایک سال گاؤں میں ڈیوٹی کرنے کی بندش کو کوویڈ ڈیوٹی کے بدلے ہٹایا جائے کوویڈ ڈیوٹی کرنے والے ڈاکٹر کو سرکاری نوکری کی گارنٹی والا سرٹیفیکٹ ملے کوویڈ میں کام کرتے جونیر ڈاکٹر اور ان کے گھر والوں کے علاج کے لیے بیڈ رزرو ہو اور علاج مفت ہو کورونا وارڈ میں کام کرتے جونیر ڈاکٹر کو سرکشہ دی جائے سرکار کا دعویہ کچھ میں چار مانگیں ان میں سے مان لی لیکن جونیر ڈاکٹر آپ گیر واضب مانگوں کو منوانے کے لیے بلیک میل کر رہے ہیں سترہ پرتیشت سٹائپنڈ بڑا دیا اب وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم گاؤں میں نوکری نہیں کریں گاؤں میں بانڈ کو پورا نہیں کریں گے گاؤں کے مریضوں کا کیا ہوگا یہ مریضوں کے خلاف ٹھیک بات نہیں ہے ساموئی کی استفعہ ہم نے دہی دیا ہے اب ہم پہ جب ایسما ایک لگ چکا ہے تو ہم یہاں پہ کچھ کر نہیں سکتے اسی لیے آج ہم سب سائلنٹلی یہاں بیٹھے ہیں صرف اپنی مانگ رکھ رہے ہیں ہمیں کوئی دھرنا پردرشن کوئی نارے بازی کچھ نہیں کرنا ہے جو ہم نہ شروعات سے کرنا چاہتے تھے نہ آج کر رہے ہیں صرف اپنی مانگ رکھیں گے سرکار سے گزاریش کرتے رہیں گے کہ سرکار انہیں مانگ لے جس دن سرکار ہم سے سمواد کر کے ایک بیچ کا نینے نکال لیتی ہے اس دن ہم واپس اپنے کام پہ لوٹ جائیں گے یہ بات سچ ہے کہ ڈاکٹروں کی سرکشار ان کے ویتن کا مددہ دیش کے کئی راجعوں میں اٹھتا رہا ہے اسی ہفتے آسم کی ہو جائی زلے میں مریض کی موت سے بھڑ کی بھیڑ نے ایک جونیر ڈاکٹر پر جان لیوا حملہ کیا لیکن اس حملے کے بعد بھی اسم کے ڈاکٹر صرف اپنا سانکیتک ویروت کر کے کام کرتے رہے تو پھر مددہ پردیش میں بھی کیا کام کرتے ہوئے اپنی مانگوں کے لیے باتچیت نہیں کی جا سکتی سرکار اور ڈاکٹر کے بیف تورنٹ وہ سمواد ہونا چاہیے تاکہ کھامیازہ نہ دیو دودھ کہے جانے والے ڈاکٹر اٹھائیں نہ علاج کے لیے اسپتال آنے والے مریض